اسلام علیکم فرنس میں ہوں سجاد علی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل ٹپس این ٹرکس انفو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹک ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے فرنس آج ہم بات کرنے والے ہیں یوٹیوب کے حوالے سے کہ پاکستان میں یوٹیوب کو کیوں بین کیا جا رہا ہے اور اگر پاکستان میں یوٹیوب کو بین کیا جا رہا ہے تو اس کی ویسے پاکستان کے جو معیشت ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس کو چھوڑ کے اور کون کون سی ویب سائٹس ہیں یا کون کون سی اپلیکیشن ہیں جن کو بلوک کرنا چاہیے پاکستان میں تو میرے خیال میں یہ ایک احسن اقدام ہوگا فرنس سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دوسرے اپلیکیشن جن کو بند کرنا چاہیے پاکستان میں اس کو بند کیوں نہیں کیا جا رہا ہے وہ کون کون سی اپلیکیشن ہے جن کو بند کرنا چاہیے فرنس سب سے پہلے چیز ہے وہ ہے ٹک ٹوک پاکستان میں ٹک ٹوک کو فوراں جو ہے بند کرنا چاہیے پاکستان میں اس کو بلوک کر دینا چاہیے پاکستان میں یہ ٹک ٹوک پاکستان میں نہیں چلنا چاہیے جس کی ویسے پاکستان میں بہت ساری فہاشی جو ہے وہ پھیل رہی ہے اور دوسرے نمبر پر آتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تھوڑے دن پہلے ٹک ٹوک کو وارننگ دے کے چھوڑ دیا گیا اور جبکہ پب جی کو بلوک کر دیا گیا جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پب جی کو بند کر کے ساتھ ہی ٹک ٹوک کو بھی بلوک کر دینا چاہیے تھا اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں پب جی ہے اس کو کیوں بند کیا گیا اس کو اس لیے بند کیا گیا کہ بہت سا ٹائم اس میں ویسٹ جاتا تھا بہت سا لوگ اس میں اپنا ٹائم گواہ دیتے تھے اور بہت سا لوگوں نے اس میں اپنے جانے بھی گواہی ہیں اور دیکھا جائے تو ٹک ٹوک میں بھی بہت سا لوگوں کی جانے گئی ہیں جانے ان جانے میں ان سے فائر چل گیا یا جانے ان جانے میں ان سے خودکسی کے ایسے مراحل ایسے کام ہو گئے جس کے بیسے ان کی جان چلی گئی ان کو اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑا اب دیکھا جائے یوٹیوب کو اگر ہم پاکستان میں یوٹیوب کو بند کر دیتے ہیں تو بہت ساری بے روزگاری پاکستان میں پھیل سکتی ہے اس وجہ سے کہ بہت سے لوگوں کا جو روزگار ہے وہ یوٹیوب پر ٹکا ہوا ہے یوٹیوب سے ارننگ آتی ہے تو وہ اپنا گربار چلا رہے ہیں اب پیسے دنوں میں میں نے ایک انٹریویو دیکھا تھا اردو پوائنٹ والے کا جس نے پاکستان کی پوری دنیا میں جگہ سائی کروائی ہے ایسے چینلز کو ایسی ویب سائٹس کو بھی بند ہونا چاہیے جو کہ پاکستان میں چل رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو ہے پاکستان کی جگہ سائی کروائی ہے اب اس نے کیا کیا تھا اس نے تھوڑے دن پہلے جو ہے یوٹیوب میں اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں جو ہے ایک بندے کی جو ہے وہ ویڈیو گرافی کر رہا ہے اور اس سے پوچھ رہا ہے اگر پاکستان میں ٹک ٹک بند ہو جائے گی تو پاکستان میں کیا ہوگا آپ کی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے بندہ اس کو پوچھے کہ اکل کے اندھے یہ بات پوچھنی ہے تو اس سے پوچھ جو کہ ٹک ٹک کو استعمال کر رہے ہیں اب تم ان بندوں سے پوچھ رہے ہیں جن کو ٹک ٹک کا پتہ ہی نہیں ہے جنہوں نے ٹک ٹک استعمال نہیں کی ہے جن کے پاس یہ فسائلٹی نہیں ہے کہ وہ ٹک ٹک کو انسٹال کریں اور اس پر کام کر سکیں اب اس نے جب کسی سے پوچھا ہے کہ ٹک ٹک پاکستان میں بند ہونی چاہیے تو اگر بند ہو گئی تو تمہارے زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اب جو ایک پڑا لکھا بندہ نہیں ہے جس نے ٹک ٹک استعمال نہیں کی ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ ہماری زندگی پر بہت سے برے نقوش وہ چھوڑ جائے گا تو ٹک ٹک پاکستان میں نہیں بند ہونی چاہیے اب اس کو تو نہیں پتا کہ ٹک ٹک ہے کیا چیز اب اگر پاکستان میں یوٹیوب بند ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو باہر کے ممالک سے ہم ارننگ کر رہے ہیں یعنی کہ یوٹیوبرز جو ارننگ کر رہے ہیں وہ رک جائے گی ہم اس پہ کام نہیں کر پائیں گے یعنی یہ جو حکومتی ادارے ہیں انہوں نے اپنی کم اقلی کا مظاہرہ کیا ہے ہماری جو عدلیہ ہے اس نے چھوٹے بند کا مظاہرہ کیا ہے جو پاکستان میں یوٹیوب کو بند کرنے کا جو ہے اندیہ دے دیا ہے حالانکہ اس پر کام ہونا چاہیے تھا آئی ٹی سیکشن کو جو ہے اس پہ اور بہتری لانی چاہیے تھی نوجوان نسل کو جو ہے کاروار کے مواقع فراہم کرنے چاہیے تھے تاکہ وہ جو ہے آن لائن ارننگ کر سکیں انہوں نے اٹھا کے کیا کیا ہے پتہ نہیں ان بندوں کو کون ایسی سلام مشورے دینے والا ہے جس نے اٹھا کے یہ مشورہ دے دیا ہے آپ پاکستان میں یوٹیوب کو بند کر دیں تو میرے خیال سے پاکستان کی معیشہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی وقل کے اندو اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو بہت سا پیسہ جو ہم ہم لوگ جو یوٹیوب سے کمارے ہیں وہ آنا بند ہو جائے گا وہ کس صورت میں ہے پیسہ آ رہا وہ یوٹیوب کی جو ہم ارننگ کرتے ہیں وہ ڈالرز کی صورت میں آتا ہے پاکستان کی معیشت میں یا ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ یہ چیز جو ہے خود سوچیں کہ جب یوٹیوب کے آنرز جو ہیں یا یوٹیوب کے جو ایمپلائز ہیں انہوں نے جب یہ خبر پڑی یا سنی ہوگی تو انہوں نے شکر کیا ہوگا کہ ہم نے پاکستان میں جو ہے انویسمنٹ نہیں کی اگر ہم انویسمنٹ کر دیتے تو ہم پنس جاتے کیا آپ لوگوں نے پہلے نہیں دیکھا ہے کہ یوٹیوب ہر ممالک میں انویسمنٹ کرتا ہے پاکستان کو چھوڑ کے اب جب آپ ایسے اوچھے ہتکنڈے استعمال کریں گے یوٹیوب کو آپ ناراض کر دیں گے اور جو اور جو انہوں نے انویسمنٹ کرنی تھی پاکستان میں وہ اب نہیں آئے گی حکومت پاکستان کو چاہیے سیاست کو چھوڑ کے روزگار کے مواقع فراہم کرنے چاہیے اس بارے میں سوچیں ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ یہ کام ایسے کام جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے ہمارے ملک میں جو اتنے کیسز پینڈنگ ہیں ان کا فیصلہ تو آپ دے نہیں رہے اور ایسے جو ہے اب آپ کو کیا کہیں آپ کو تو کام اچھے سے کرنا نہیں آتا اور جو بندے کام کر رہے ہیں ان کا کام بگاڑنا آپ لوگوں کو اچھے سے آتا ہے مجھے دلی دکھ ہوا ہے آپ لوگوں کے اس فیصلے سے برحال پاکستان میں یوٹیوب کو بین نہیں کرنا چاہیے پاکستان میں بین کرنا ہی ہے تو پون میپ سائٹس اور سب سے پہلی جو چیز ہے وی پین کو بلوگ کرنا چاہیے پاکستان میں تاکہ کسی بھی طرح کی جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ بے ہی آئی فروغ نہ پاسکے آپ سب لوگ جو ہے جو بھی اس یوٹیوب کو کہتے ہیں کہ یہ یوٹیوب جو ہے وہ بند نہیں ہونے چاہیے وہ جو ہے ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی اضلیہ وہ جو ہے اپنا فیصلہ واپس لے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور جو ہے لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بچائے جو لوگ یوٹیوب سے ارننگ کر رہے ہیں چلیے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ